اوز باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجاں گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے اتا عمر اللہ فلا تستعجلو اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی بات بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی ویست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے کب تک تمہیں محلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیئی دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر پس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اتا عمر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی اما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو ینظل الملائکت بالروح من عمرہی علا من یشاؤ من عبادہی وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے عمر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام ہے جو وحی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا من یشاؤ من عبادہی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے من روح من عمرہی اپنے عمر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وحی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی علا لہ الخلق والعبر تو یہ دو عالم ہیں عالم خلق عالم عمر عالم عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹینٹینیس اس کا عمر یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَئِنْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھے دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے عام کی گھٹلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم عمر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم عمر سے ہے اسی لئے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین نَدَلَا بِهِرْ روح الامین اَيَّدْنَا بِهِرْ روح القدس تو ملائکہ بھی روح ہیں پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے بِنْ رُوحِ مِنْ عَمْرِهِ یہ بھی اللہ کے عمر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وحی جو حضور کے آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نازل ابھی روح الامین على قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی روح الامین لانے والا ہے وحی کا اور وحی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شیر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاصی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام ینزل الملائکة بالروح من عمره على من یشاو من عباده وہ نازل فرماتا ہے قرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کس لیے ان انزلو انہو لا الہ الا نفتقون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس مجی سے ڈریں میرا تقوی اختیار کریں خلق السماوات واللرد بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالی ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے آلہ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق الانسان من نطفت اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بون سے فائضہ ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بیسیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور رقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں زمین و آسمان کے قلابیں مناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر والانعام خلقہ اور اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لکم فیہا دفن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے تو دفن سے مراد یہ ہے یا آگے چلے کا تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں تو یہ دفن ہے وَمَنْعَفِعُ اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور اسی سے تمہاری غزہ بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمِ لَا بَلَدٍ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لَمْ تَكُونُوا بَعْلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہے جائے گی شِقِ الْأَنفُس لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یعور پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفِ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور بہربان ہے وَالْخَیْلَ اس نے منا دیئے پیدا کر دیئے گھوڑے وَالْبِغَالَ اور خچر وَالْحَمیرَ اور گذہِ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَ کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زبائش اور آرائش بھی ہے گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا باتمکنف جانور ہے جس کے پاس بڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وَيَخْلُقُ مَالَ تَعْلَمُونَ اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو اللہ تو اور نمالوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرُ سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے تیڑی پنگڑنیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ عیدن السرات المستقیم کبھی اسے سوات سبیل کہا ہے قَسْتُ السَّبِيلُ سوات سبیل سرات السوی یہ تمام الفاظ سرات مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ تعہید کے سیدھے شعرہ ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرُ لیکن اس سے لوگ بڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پنگڑنیوں پر وَلَوْ شَعَ لَهَدَاكُمْ اجْمَعِنَ اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبی کو سیدھے راستے پر چلاتا صدق اللہ العظیم